اسلام علیکم سوشی اکال میں حرمید سنگو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظیم تاستانی اپڈیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ امریکہ کے خوفیہ ادارے کی جانب سے ایک خبر لیک ہوئی اور وہ خبر بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو آپ کے ساتھ اسی ویلوگ میں ہم شیئر کریں گے کیا کیا کون کون سی مراد دینے کا وعدہ کیا گیا ہے یمن کے حوالے سے یمن کو کیا پیشکش کی گئی ہے کیا کہ مراد دی جائیں گی وہ بتائیں گے اور یمن کا کیا جواب رہا ہے وہ بھی بتائیں گے جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے سابق وفا کی جو وزیر ہے ان کا ایک بہت بڑا بیان آیا ہے کیوں اس وقت اسرائیل کے جو آرمی سٹاف ہیں ان کا مطالبہ کیا جارہا ہے استیفہ اور اس کا زور وہ پکڑ رہا ہے دوسرے جانب یہ بتائیں گے کہ عید کا تیسرہ روز ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مضاہ مت کی جانب سے مختلف جھڑپیں جارہی ہیں اس جھڑپوں کی بھی تازہ ترین آداد و شمار اس وقت جو ہمارے پاس ہیں وہ آپ کو بتائیں گے جبکہ بتائیں گے آپ کو اسی ویلوگ میں ایک ریل جو ریل سٹیٹ کا ٹائکون ہے اس کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی ہے تو یہ بہت ساری خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اسی کے ساتھ بھاول نگر میں جو سانیہ ہوا تھا یعنی سانیہ دس اپریل اس کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آئیں گے اسی ویلوگ میں سب سے پہلی بات کرتے ہیں اس وقت میرے پاس جو تفصیلات آئیں ہیں وہ آپ کو بتاتا چلو کہ اس وقت یمن کی جانب سے یہ برطانوی جہاز یہ برطانویہ کا جو میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی ہے ان کی جانب سے یہ خبر آئی ہے اور اس خبر کے مطابق کہ اس وقت ایمبریو کو یعنی جو ایمبریو ہے اس کو ایمبریو کمپنی کا نام ہے جہاز کا نام ہے جس کو یمن کے الحدیدہ سے تقریبا 61 ناوٹیکل میل مغرب میں اس جہاز کو تباہ کیا ہے اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جہاز برطانیہ کا جہاز تھا جو اسرائیل کی طرف بڑھ رہا تھا اور اسرائیل کی طرف بڑھتے ہوئے ان کو وہاں پہ مار گرائے تباہ کیا ہے یمن کی جانب سے ایک عید کے تیسرے روز یہ بڑا سرپرائز آئے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یمن کی جانب سے مسلسل اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ عید سے ایک دن قبل جس طریقے سے انہوں نے کئی جہاز چار کے قریب جہاز تباہ کیے تھے اب ایک اور جہاز انہوں نے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ رکے گا نہیں بلکہ جاری رہے گا اور فلسطین کے ساتھ ہمارا یہ ایک الگ رشتہ ہے جس کو ہم الگ طریقے سے نبھا رہے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں اس وقت انصار اللہ کو بہت سی آفرز کی گئی ہیں امریکہ کی جانب سے اور آفرز میں کہا گیا ہے کہ بھئی آپ کو ہم ہر قسم کی سہولیات دیں گے آپ سے ٹیگ ہٹا دیں گے آپ کے ملک کو مالا مال کر دیں گے آپ کے جو غربت کی لکیر کے نیچے آپ رہ رہے ہیں تمام چیزوں کے حوالے سے یعنی انفرسٹرکچرز یہ ساری چیزیں یمن کی تقدیر بدل دیں گے لیکن آپ خدا کے لئے یہ جو راستہ ہے یہ کھول دو اب یمن کو جب اتنی ساری آفر اگر ہمارے ملک میں کسی کو دی جائیں ہم تو ویسے بکنے والے لوگ ہیں محضرت کے ساتھ ہمارے جو لیڈر ہیں ان کے ڈالروں کی تو بولی لگتی ہے اور وہ بک جاتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ یمن نے اس سارے مرات ان سارے انفرسٹرکچر ان سارے توفہ طوائف ان سارے ٹیکس کو کہا ہے کہ بھاڑ میں جائے جس طرح میں کہتے ہیں بھاڑ میں جائے تو وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے ہم کوئی بھی ایسی مرات نہیں لیں گے جو ہمارے بھائیوں کے خلاف ہو اور ہم اپنے بھائیوں کے حق میں کھڑے ہیں ہم فلسطینیوں کے ساتھ دندرات کھڑے بے شک آپ ہماری پوری عوام پر بارود گرانا شروع کر دو لیکن ہم مزہ مت کریں گے ہم لڑیں گے اور ہم ڈٹکے کھڑے ہیں اور پھر توفے کے مقابلے میں انہوں نے جو خبر میں نے آپ کو دی جو میری ٹائم برطانیہ کیا خبر ہے انہوں نے پھر برطانی جہاز کو کہا بھائی صاحب اس کو خلاص کر دے ماملہ اس کا ختم کر لیتے ہیں دوسرے انہیں اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ میرے پاس جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ غزہ میں القدس سرائے کی جانب سے اسرائیل کوارٹ کاپٹر جو ہے اس کو مار گرایا ہے تباہ کیا ہے میزائل سے اس کو تباہ کر دیا ہے یعنی تیسرا روز ہے آرام نہیں اور ریسٹ نہیں اور لوگ کام کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ بھائی صاحب ہاں رمضان میں بڑا مشکل تھا لیکن رمضان میں بھوک روزے کی حالت میں بھی وہ لڑتے رہے اور وہ ڈٹے رہے اور ثابت قدم ثابت ہوئے اب معاملہ یہ ہے کہ ایک اور خبر میرے پاس آئی ہے کہ مضاحمت کی جانب سے غزہ لفافے کا جو علاقہ ہے بھائی صاحب یہ وہ لفافہ نہیں میں پھر عرض کرلو جو اب ہم صاحبیوں پر کہتے ہیں کہ بھائی صاحب نے لفافہ لے لی یہ لفافہ علاقہ بستی ہے لفافے لفافے کو ایک بار پھر راکٹوں کی بوچھاڑ کر دی ہے اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پہ فوج فوجی یعنی فوجی نا وہ پوجی ہیں تو ان فوجوں کی چھاونیاں تھی جس کی وجہ سے ان پر یہ راکٹ برسائے گیا اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں جانی نقصان کی خبریں تو نہیں ہیں لیکن زخمیوں کی اطلاعات ہیں اور مالی نقصانات کی خبریں اس وقت آ رہی ہیں دوسری جانب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل کے اخبار ہے آپ گوگل کر کے جا سکتے ہیں مادیو مادیو کے اخبار میں لکھا گیا واضح طور پر کہ اسرائیل کے سابق وزیر انصاف ہم رامونہ اس کا نام ہے اور انہوں نے یہ بات کیے کہ یہ جنگ اسرائیل کے سٹریجک شکست ہے اور اس کے ساتھ یہ اخلاقی شکست ہے ہماری پوری دنیا میں ہماری جگہ سائی ہوئی ہے اور اسی جنگ میں جو ہاداف تھے جو ہم نے حاصل کرنے تھے وہ ہم نے حاصل نہیں کیے تو بھائی صاحب انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو جرنل سٹاف کے سربراہ ہیں وہ مصطفی ہو جائیں آرمی چیف سے انہوں نے استیفہ کا مطالبہ کیا نتنی یاہو سے مطالبہ کیا ہے اور یہ بڑی بات ہے کہ اسرائیل کا ٹیلویجن اندر سے اتنے بکلاہت کا شکار ہے کہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب ہمارے فوجی فوجی جو ہیں نا فوجوں کی حالت بڑی نازک ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ خبر آئی ہے تو دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ حالات اس وقت اگر دیکھا جائے فلسطین کے اقوائم متحدہ کے مکمل رکنیت کے حوالے سے جو درخواست سیکیورٹی کونسل میں دی گئی تھی حالانکہ میں آپ کو تفصیل اس کے بتا دیتا ہوں فلسطین کو دوہزار بارہ میں اقوائم متحدہ میں غیر یعنی غیر رکن مبسر کا درجہ تو حاصل ہوا ہے لیکن مکمل رکنیت کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اس کے لئے پھر کیا ہوا ہے دوہزار گیارہ میں فلسطین کے حکام کی جانب سے درخواست دی گئی تھی اور اس درخواست میں کہا گیا تھا کہ آپ جو معاملات ہیں یعنی اس درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ بھئی ہمیں مکمل رکنیت دی جائے اب ایک اور پوزیٹیو بات یہ ہے کہ اس میں تقریباً دو تہائی اکسیویت جو ہے وہ فلسطین کے حق میں ہیں اور وہ کہتی ہے کہ ان کو مکمل رکنیت ملنی چاہیے لیکن آج جو مالٹا کے سفیر جو ہے وینسا فرینری انگریزوں کے طرح مو بنانا پڑتا ہے فرینری ہے گرم آلو مو میں آپ ڈال لیتے ہیں پھر یہ پرونانسیشن نکلتی ہے تو بہرحال انہوں نے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس منقب کیا اور اس میں پھر انہوں نے جو ہے اس معاملے پر درخواست کو سامنے رکھ کر اس پر فیصلہ دینی کی کوشش کی لیکن اس میں کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں عرقان جو ہے متفق نہ ہوئے اور یہ فیصلہ پھر پیچھے کی طرف چلا گیا انہوں نے دوبارہ اس کو دوبارہ پر سیکیورٹی کونسل میں دوبارہ سامات ہوگی ویتنام کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ ویتنام کے بڑے مالیاتی فرادیا جو مقدمہ تھا بڑا مشہور یہ مقدمہ تھا جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی کرپشن کی گئی تھی جس کو اگر اس کے تحمینہ لگا دیا جائے تو تقریباً یہ ویتنام کی جی ڈی پی کی تین فیصد بنتی ہے دوہزار بائیس کا جو جی ڈی پی تھا اب معاملہ یہ ہے کہ جو ریل سٹیٹ کے ٹائکون ہے ستہ سٹھ سالہ ٹرولنگ آہ لین ٹرولنگ آہ لین ٹرولنگ مائلین جو ہے اس کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹرولنگ مائلین نے بارہ اشاریہ پانچ بیلین ڈالر کا دھوکہ آہ دہی کا ان پر الزام ہے اس کیس میں تقریباً ستائیس گواہان کو پیش کیا گیا ستائیس گواہان جو ہے انہوں نے گوائی دی اور اس وجہ سے اب معاملات دی اب بھولنگر کی طرف آتے ہیں سانیہ نو مائی رو رو کے پٹ پٹ کے ہم اس کی مضمت کر رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں مضمت کر لینے چاہیے لیکن دس اپریل کو جو بھولنگر میں ہوا اس کی بھی مضمت ہونی چاہیے بھی بہت بڑا سانیہ ہے اب معاملہ یہ ہے کہ پولیس اہلکاروں کا جب سربراہ اتنا جسے تمغہ امتیاز دیا جا رہا جس کو ٹک ٹاک کا شوق ہو جس کی سی ایم کو ٹک ٹاک کا شوق ہو وہ زیادہ تر وقت اپنا ٹک ٹاک اپنے مختلف ریلز پر گزارتا ہو تو اس کو پولیس فورس کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن یہی پولیس فورس جتنے بڑا ظلم کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان خواتین پر جس طریقے سے تشدد کیا میرے پاس جس قسم کی اطلاعات آئی ہیں انہوں نے اطلاعات کے مطابق ہر شخص جس شخص کو انہوں نے دیکھا اس کے پاس پیسہ ہے ان پر نو مئی کے مقدمات لگانے کا انہوں نے دباؤ ڈالا اور ان سے پھر باقاعدہ پیسے لیتے رہے تو اب یہ ظلم تو رکتا نہیں ہے لیکن پھر ہمارے جو آرمی فوج ہے وہ بھی کہتی ہے کہ بھئی صاحب آپ کیزی کی تیسی اب معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے بھائی صاحب کہ آئی جی پنجاب اور یہ لوگ کہیں کہ یہ تو تمہارا باپ تھا تھپڑ مار دیا تو کبھی ایسا نہیں ہوتا پاکستان کے آئین قانون میں یہ نہیں لکھا کہ ادارے دوسرا ادارے پر اس قسم سے جو ہے وہ چھترول نہیں کر سکتا جو چھترول وہاں پہ انسپیکٹر کی ہوئی آئی سائی کی اے ایس آئی کی ہوئی وہ حوال داروں بھی چاہنے کیونکہ دھوڑتی ہوئی وہ پریکٹس آپ کے سامنی تھی جس طریقے سے ہمارے کرکٹ بورٹ کے ایک پریکٹس فوجوں نے کرائی اب معاملہ یہ ہے کہ میں وہ ویڈیو میرے سامنے آئی ہے جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے انشاءاللہ کل سے آپ کو تمام طرح ایڈیٹنگ کے ساتھ ساتھ چیزیں آپ کو دکھائیں گے بھی لیکن ابھی ایڈیٹنگ کے سہولیات ہمارے پاس ہے نہیں بچے چھٹی پر ہیں ایک آدھ آ جاتا ہے انہوں نے لانت بیجی ہے آئی جی پنجاب عثمان کاکڑ عثمان کاکڑ یہ اس کا کزن ہے ویسے وہ دوسرا کاکڑ بھی ان کا کزن تھا یہ سارے مل جل کے پٹھو ہیں کمنی کے اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب اب انہوں نے بڑی تنقید کی ہے اور تنقید کے زد میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی یونیفارم جو ہے اس کو جلا دیا ہے سو ایک طرف یہ حالات ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سربراہ پہ لانت اور میں تو کہتا ہوں لگ دی لانت یار ایسے سربراہ پہ جو اپنے ہلکاروں کا نہیں پوچھ سکتا ہے سو اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے یونیفارم جلائی ویڈیو بنائی اور انہوں نے کہا کہ ساٹھ ہزار روپے کی نوکری پہ لانت بیچتے ہیں یہ غلامی کی نوکری ہے ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں تو یہ معاملہ اب طول پکڑ رہا ہے اور اس کے تحقیقات ہوں گی یا نہیں ہوں گی لیکن بہرحال اس سانے کی ہم بالکل مضمت نہیں کرتے ابتے کے لئے اتنا ہی اپنے اپنے وزر خیال لکھیں بہت شکریہ